گاندھی جی کیسا ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے گاندھی جی کس گاؤں کے گریب کی ترقی کے بارے میں سوچتے تھے اس کا بہت سجیب چتران بہت اچھی طریقے سے اس میں اس کی بیاکتہ کی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے اس میں ان شکتیوں کے بارے میں لکھا گیا ہے جو گرام پنچائت کی پرکتنا گاندھی جی نے کی تھی اور اس کا سشکتی کرنے کیسے ہو اس کے بارے میں انہوں نے بستار سے اس میں بتایا ہے اس کے ساتھ ہی پنچائت اور گاؤ سماج اس پستک میں بھی انہوں نے اپنے جیوت کے ویبن پہلیوں کو شامل کیا ہے تاکہ لوگ ایک سنکلن کے ماتہم سے ان کے دورہ کیے گئے پریاسوں کو اور سماج کے ویبن ورگوں کو پریاسوں کو ایک ساتھ سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں مہاتمہ گاندھی اور سبحاشن بوس سوطنتہ دلانے میں کس کی اہم بھونکہ رہی ہے زیادہ مہتو رہا ہے اس وشہ میں یہ ایک ڈیبیٹ کا وشہ ہے لیکن دونوں کی یوگتائیں اور فیپیبیلٹی کمپیٹنسی ایک الگ ہائیسٹ سٹنڈرڈ پہ رہی ہیں لیکن یہ بات صحیح دیش کو آزاد کرانے میں خون و بلدان کا مہتپون یوگدان رہا ہے ستھ اور اہنسہ یہ میرا ایک نجی ویچار ہو سکتا ہے ستھ اور اہنسہ یہ قادر پر لکھی اچھی بارت ہیں اتھکل ہیں یہ ہم لوگ کریں گے اس سے سماج میں سندیج جائے گا لیکن جو سبحاشن بوس نے دیش کو آزاد کرانے کے لیے آئی سی ایس سے نوکری چھوڑنے کے بعد میں آزاد ہن فوز کو بنانا اور لوگوں سے کہا کی خون دینے کا مطلب آپ ہم کو طاقت دیجئے آپ مجھ سے بزدلی کی باتیں مت کیجئے آپ مجھ سے شور کی بات کیجئے آپ مجھ سے بریوری کی بات کیجئے آپ میرے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کیجئے آپ زندہ دل ہو کے آگے چلئے تو دیش کو آزاد کرانے میں ہم کہیں بھی سبحاشن بوس کی بھومکہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اس دیش میں بہت سارے دور آئے ہیں گاندھی جی کا ایک الک ہوریڈور ہے وہ ہمارے سمان کے پتیک ہیں ان کے پتیک ہماری شردانجلی ہے کہ ان کو ہم لوگ نمن کرتے ہو آگے چل رہے ہیں اور پنچائتی راج بہستہ میں جو ان کا ایک سونس تھا اس کے بارے میں ایک اچھا چاہتہ تو اس پر چرچہ کر رہے ہیں